جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں کیوب روٹ آف یونٹی پہ بات کی اس کے ہم نے جو روٹس تھے وہ فائنڈ اٹ کر لی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ اس کے بعد پھر ہم نے بات کی کہ اومیگا اور اومیگا سکوئر جو ہیں وہ جو دو کمپلیکس روٹس ہیں ان میں سے کسی کو بھی اومیگا اور اومیگا سکوئر کے طور پہ لکھا جا سکتا ہے اب اس لیکچر پہ ہم بات کریں گے کہ ان تین روٹس جو ہم نے فائنڈ اٹ کی ہیں بھی ان کے ساتھ کیا کیا پروپرٹیز جو ہے وہ اٹیچ ہے اب اس کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ان تینوں جو ہمارے پاس روٹس ہیں ان کا پروڈکٹ لیں جو ہمارے پاس وان اومیگا اور اومیگا سکوئر کی فارمیں موجود ہیں آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ان کا اگر ہم پروڈکٹ لیں ان تینوں کو مزرب کریں آپس میں تو کیا ریزلٹ آئے گا ہم دیکھ لیتے ہیں جی وان کو مٹیپلائی کریں گے ہم اومیگا کے ساتھ اب اومیگا کس کے ایکول اگر میں اس کی ویلی لکھ لوں تو اچھلے ایک مائنس وان پلس آئیوٹا انڈر اوٹ 3 بائی 2 دوسرا ہم لے لیتے ہیں مائنس وان پلس آئیوٹا انڈر اوٹ سوری مائنس وان مائنس ایک پلس لے لیے تو مائنس وان مائنس آئیوٹا انڈر اوٹ 3 بائی 2 اب ہم دیکھیں گے کہ پروڈکٹ کس کے ایکول آتا ہے تو یہاں سے ہم نے دیکھا جی کہ ابھی ہم یہاں پر ملک پہ دیتا ہوں کہ ابھی ہم پروڈکٹ کی بات کرنے جا رہے ہیں پروڈکٹ کس کے ایکول آئے گا وان تو از ایڈ از رہے گا اب یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اے پلس بی یہاں جب دیکھیں this is a پلس بی اور یہ a مائنس بی تو a a پلس بی انٹو a مائنس بی کس کے ایکول ہوتا ہے a سکوئر مائنس بی سکوئر کے ایکول تو یہ آجے گا مائنس وان کا سکوئر اور مائنس آئیوٹا انڈر اوٹ 3 کا سکوئر اور ڈیوائیڈ بائی دین اوٹر میں 2 2 ہے تو یہ 2 2 مٹیپلائے ہو جائے گا پس میں ہو جائے گا 4 اب اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس آجے گا 1 اینٹو minus آئیوٹا کا سکوئر آئیوٹا سکوئر ہو جائے گا اور سکوئر سکوئر سے کینسل اوٹ ہو جائے گا جسٹ ہمارے پاس رہا جائے گا 3 by 4 جو کہ مزید سمپلی فائی ہونے کے بعد ہمارے پاس 1 sorry 1 minus آئیوٹا سکوئر کی ویلیو minus 1 اور انٹو 3 divided by 4 اور اگر ہم اس کو مزید سول کریں تو ہمارے پاس پرڈکٹ آ جائے گا جو کہ کس کے ایکول ہو جائے گا 1 minus into minus plus تو 1 plus 3 which is 4 تو 4 divided by 4 is equal to 4 1 times 4 4 1 times 4 equals to 1 تو اس کا مطلب ہے کہ 1 multiply by omega multiply by omega square جو ہے وہ کس کے ایکول ہوتا ہے 1 کے اور اگر ہم اس کو short form میں لکھیں تو omega into omega square یعنی power جو ہے یہاں پہ 1 ہے omega into 1 omega ہو جائے گا اس طرح omega کو جب omega square سے multiply کریں گے تو omega cube آ جائے گا تو یہاں سے ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ جو omega cube ہے وہ کس کے ایکول ہے وہ 1 کے ایکول ہے ابھی اب مزید اگر کوئی اس کی properties next اگر ہم اس پر بات کریں تو یہاں سے ہمیں کچھ جو ہم formulae derive کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیوب roots کیوب roots کے حوالے سے تو وہ کیا ہو سکتے ہیں کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں جی کہ omega into omega square is equal to 1 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ omega کس کے ایکول ہو جائے گا 1 over omega square کے اور اگر میں دوسرے سنس میں لکھوں تو omega square جو ہے وہ کس کے ایکول ہو جائے گا 1 over omega کے تو یہاں سے ہمیں ایک اور جو result ہمارے پاس سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کمپلیکس جو کیوب root of unity ہے یہ ایک دوسرے کا reciprocal ہے یہ ایک دوسرے کا کیا ہے جی reciprocal ہے یہاں پہ دیکھیں omega reciprocal ہے 1 over omega square کا اور جو omega square ہے یہ reciprocal ہے یہ کس کے ایکول ہے reciprocal of omega کے ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کا reciprocal کے ایکول ہے اسی طرح سے ہم نے product کی بات کر لی product سے دفعہ ملے بھی ڈرائب کر لیے ابھی ہم بات کر لیتے ہیں sum کی یعنی اگر ہم 1 plus omega plus omega square کا sum کریں تو ہم دیکھتے ہیں جی sum of cube root of unity یہ کس کے ایکول آتا ہے اس کے لیے ہم تینوں roots جو ہیں root of sum of cube root of unity تینوں کو ہم add کر دیں یعنی 1 یہاں پہ میں لکھتے تھا جی sum equals 1 plus omega plus omega square تو 1 ہمارے پاس values موجود ہیں 1 plus omega چلیں minus 1 plus iota under root 3 by 2 کر لیتے ہیں اور اسی طرح سے omega square کو ہم plus یہاں پہ میں plus minus 1 minus iota under root 3 by 2 ایک دفعہ ہم نے plus رکھ ہوئے ایک دفعہ ہم نے minus رکھ لیا اب ہم چونکہ اس کا calcium لیں گے تو اس کا denominator ہم equate کر آ لیتے ہیں denominator سیم کرتے ہیں سیم کرتے ہیں equal کرتے ہیں اس کے لئے ہم اس کو 2 سے multiply کر دیں گے اور 2 سے divide بھی کر دیں گے تو یہ بن جائے کہ 2 by 2 plus minus 1 plus iota under root 3 اور اس by 2 اور اسی طرح سے plus minus 1 minus iota under root 3 by 2 اب چونکہ denominator سیم آپس میں تو numerator آپس میں simply add ہو جائیں کہ 2 آ جائے گا 2 plus into minus 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 1 اور plus 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 iota under root 3 plus into minus again minus 1 plus into minus again minus iota under root 3 یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو iota under 3 different color سے کرتے ہیں اس کو iota under 3 iota under 3 سے cancel out ہو جائے گا اس صرف 2 minus 1 1 اور 1 minus 1 0 تو یہ بھی آپس میں کیا ہو جائے کہ cancel تو ہمارے پاس finally کیا رہا جائے 0 by 2 تو 0 by 2 any number کسی بھی number کو جب ہم 0 divide کرتے ہیں تو ہمارے پاس answer کیا ہے 0 تو اس کا مطلب ہے sum of cube root of unity کس equal آگیا 0 کے equal آگیا اب یہاں سے ہمارے پاس ایک اور result آگیا ہے جب ہم 1 plus omega plus omega square یعنی جتنے cube root of unity سب کو add کرتے ہیں ہمارے پاس sum کتنا آتا ہے 0 اب یہاں سے مزید اگر ہم relations derive کرنا چاہ رہے ہیں تو کس طرح سے ہو سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 plus omega کس کے equal ہو جائے گا minus omega square کے equal ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر cube root of unit میں ایک جو ہے وہ real root کو اور complex root کو add کیا جائے تو negative of جو ہے دوسرا complex root کے equal ہوگا اسی طرح اگر میں یہاں پہ one plus omega square لکھتوں ٹھیک ہے اسی سے مزید drive کروں تو one plus omega square لکھتوں کس کے equal ہو جائے گا تو بلکل وہی بات جو میرے پہلے start میں کی کہ اگر ہم ایک real root اور ایک complex root کو کسی بھی complex root کو add کریں تو equal ہو جائے گا جو second complex root کے negative کے تو یہ دیکھا آپ نے کچھ ہم نے properties جو ہم نے add کی تمام cube roots کو add کیا پھر تمام cube roots کو multiply کی اور ہمارے پاس مختلف طرح properties سامنے آئی ہیں جو کہ questions کو حل کرنے کے لئے استعمال کریں گے